امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جو اپنے آبا و اجداد اکابرین کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس لئے ہمارے جو اکابرین کا تذکرہ آیا اس کو یاد رکھنا ضروری ہے اور ان کے لئے ایسال سواب کی ضرورت ہے دعا کرتے رہیں اور دوسرا جو ہے پیغامرے لے کر جائیں کہ موجودہ علماء اکرام جو یہاں بیٹے ہیں ان کی ہم عزت کریں گے اگر آپ صحیح معنی میں مولانا نظام الدین صاحب کے چانے والے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر یہ سبوب دیں گے کہ ہمارے اسٹیک پر مفتی بھرقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا کاری محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مفتی جمال صاحب بیٹھے ہیں مفتی صرح صاحب بیٹھے ہیں ہمیں یہ قدر کریں گے falei انشاءاللہ موجودہ اکابرین اڑی شاہ ہمارے عام بیٹھے ہوئے ہیں ہم جب تک رہیں گے ان کی ہم عزت کرتے رہیں گے یہ ہی ہماری ہر جزہ اقدام کا ہماری ہر جزہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے اور یہ پیغام ضرور لگر جائیں گے اب اس کے بعد بڑی ادب و احترام کے ساتھ صدر زیوکار صدر جلسہ اور صبح علی شاہ کے معنیاز خطیب حضرت العلام حضرت مولانا مفتی سید لقیب الامین صاحب پرکی خاصی تامت فی اضوح ملعالیہ خداوت تحرام کے حضرت مولانا انہیں معروضات پیش فرمائیں اور اخیر میں دعا کر کر حضرت مجلس کا اختدام کریں اور آپ حضرت دعا کے بعد کھانے کا انتظام ہے کھانا کھا کر ہی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصفید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآسحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن حضب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت اللہ کساہ اللہ سبحانہ من خلال کرامت یوم القیامہ رواہوہ الماجہ معزز مؤقر علماء اکرام حضرت سامعین وقت مکمل ہو چکا ہے وقت کی قدر نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی حضرت الاستاذ میرے استاذ محترم حضرت مولانا الہاج قاری محمد علی صاحب خاص میں دامت برکاتوں ہوں نائب امیر شریعت اوڑی شاہ کہ خطاب کے بعد مجھ جیسے ناچیز کو بیٹھانا میں یہ سمجھتا ہوں جو بچہ سب سے زیادہ گندہ ہوتا ہے ماں کی نظر اس پر زیادہ پڑتی ہے پہلے توجہ اس پر ہوتی ہے تاکہ اس کی گندگی کو صاف کر دیا جائے اب یہ ہے کہ اے حضرت مولانا مفتی عاصف صاحب نے بھی اور جو کچھ میری سلسلے میں کہا یہ تو انہوں نے اللہ کے کچھ صفت کی تعریف کی اس کی قدر کی جو ستاری کا معاملہ ہے پہرحال میرے دوستوں اور مدربوں میں تفصیل میں جائے بغیر اتنی بات کہوں گا کہ متنبی کا ایک شعر ہے حضرت مولانا مربی مکرم حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمہ اللہ جن کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے یہ تازیت جلسہ تو نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ تین دن کے بعد تازیت کی اجازت نہیں ہے اور اگر ہم کریں گے تو دیگر لوگ کرنے لگتے ہیں وہ اس کو بیداد نہ جانے کیا کیا کہنے لگتے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں بہت سے ایسی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں ہم دوسروں کو قسروار ٹھیراتے ہیں اور بہت حد تک آگے چل کے علماء نے اجازت دی ہے کہ جس آدمی کو کسی کی انتقال کی خبر نہ ہو اس کو پتہ بھی نہیں ہے اگر وہ تازیت کرتا ہے تو بہت منجائش نکالی ہے لیکن تازیتی جلسہ اس طرح سے تین دن کے بعد اجازت نہیں ہے حضرت مولانا کی یاد میں ہے حضرت مولانا کے سانے ارتحال پر یہ پروگرام ہے یہ اپنی جگہ ہے میں نے شاید اس سے پہلے کم سے کہا بھی تھا ذمہ داروں سے لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی کل کو کوئی کہے گا کہ آپ بھی جلسے میں تھے آپ تو تھے وہاں اور یہ دلیل بنا لی جائے گی اس پر خاص توجہ دی جائے میرے دوستو اور بذرگو نوجوانوں حضرت مولانا نظام تین صاحب کے بارے ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اتنی بات ضرور کہہ سکتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ انہوں نے مدرسے کی خدمت کی قربانی دی اور آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو ان علوم سے آراستہ کیا جن علوم کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ یہ آدمی اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور فرمایا اَوَّلَدٍ سَالِحٍ يَدْعُلَا نیک اولاد پیدا کیا میرے دوست اور بذرگو نیک اولاد بھی کیسا حافظ و عالم بنایا یہ بہت بڑی نعمت بہت بڑا زخیرہ ان کے لئے ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح حضرت مولانا کی یاد میں ہم نے اس جلسے کا ہی نقاط کیا ہے اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں ایسا نہیں کہ غیروں کی طرح کہ بس ایک وقت آیا یاد کیا ختم ہوا لیکن ان کے کیارنمے کو ہمیں یاد رکھنا ہے ان کے لئے دعا کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے میرے دوست اور بذرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بترا دیا کسی کو مصیبت پہ صبر کے لئے اور کسی کی صبر کی تلقین کا طریقہ بھی رسول اللہ نے بتایا ہے میرے دوست اور بذرگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی کے انتقال کی خبر ملے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اگر کوئی انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نسکوز کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں اللہ قادر ہے اللہ کو اختیار ہے اللہ جس صورت نعمت دینا چاہے اللہ دے سکتے ہیں حدیث میں آتا ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی بی بی کا نام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دونوں امیہ بی بی کے اندر غائے درجے کی محبت تھی یعنی ایسا ایسی محبت تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے بہت زیادہ محبت تھی گہری محبت ایک دوسرے سے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گئے اب یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہا کو وہ حدیث یاد تھی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر کوئی کسی کی وفات پر انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم بدل یعنی بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں تو روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب پڑھنے جاتی ہیں اپنے شہر کی انتقال پر انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا چاہتی ہیں تو جب دل میں خیال آتا ہے تو رک جاتی ہیں اس لئے کہ مجھے اپنے شہر سے بے انتہا محبت تھی اور اس سے بہتر نعمت مجھے کیا مل سکتی ہے انہوں نے پڑھنے کو روک دیا تھوڑی دیر کے لئے لیکن وہی پر یہ خیال آیا کہ اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے اس کو پڑھنا چاہیے رسول اللہ کا فرمان جھوٹا یا غلط نہیں ہو سکتا فوراً حضرت ام سلمہ انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھتی ہیں روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کے عدد کے گزرنے کے بعد حضرت ام سلمہ کی شادی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اس سے پہ پہتے مت کیا ہو سکتی ہے میرے دوستو اور بذرگو جوانو حضرت معلالہ کی جو زندگی ہے وہ سنت والی زندگی رسول اللہ کے طریقے والی زندگی رسول اللہ سے محبت والی زندگی صبح و شام انکا رسول اللہ کے طریقے پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے میرے دوستو حضرت کو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو میری سنت کی حفاظت کرتا ہے سنت کو رائٹ کرتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ چار چیزوں سے اس کا اکرام کرتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے تفصیل میں جائے بغیر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک لمبی حدیث ہے میں اس کا بھی مفہومہ آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم محبت کرو رواعت میں آتا جبریل سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ فلابندے سے اللہ محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی محبت کرو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور منتظمین اس جلسے کے منعقید کرنے والے منتظمین سارے علماء کہ سارے لوگوں کو اللہ قبول فرمائے اللہ اس جلسے کو اس جلسے کا پورا پورا ثباب حضرت مولانا نظام الدین صاحب کو پہنچائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدی لولا ان حدان اللہ وإلہہ کم إلہہ واحد دا إلہہ اللہ والرحمن الرحیم والعبل والآخر والزاہر والباطن وہو بکل شئی علیم اللہم انا نشہدوك بئنک انت اللہ انت اللہ حدوث سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قف ونہد اللہم سل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد ابضل سلوات بعدد معلومات وبارک وسلم آلی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں جے اے اللہ ہماری حالت پر رحم کا معاملہ فرما دیں جے اے اللہ ہم پر رحم فرما دیں جے اے اللہ تمام مدائس مسائد خان کا جماعت جمعیت کی حفاظت فرما دیں جے سب کو متحد فرما دیں جے علماء کی ہم سب کی حفاظت فرما دیں جے آپ اس کے اندر اتحاد پیدا فرما دیں جے اے اللہ دار العلوم دیوبن کی حفاظت فرما دیں جے اے اللہ سشمنڈل کے مدینہ العلوم کی حفاظت فرما دیں جے مرکز العلوم کی مرکزیت کی حفاظت فرما دیں جے علماء کی حفاظت فرما دیں جے علماء کی حفاظت فرما دیں جے حفاظ ائیمہ کی حفاظت فرما دیں جے ہمارے دلوں میں ان کی معبت پیدا فرما دیں جے اے اللہ اے اللہی جلسے کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے آپ کے صدقی و تفیل تمام انبیاء تمام صحابہ تمام ازواج متحرات تمام اہل بیت رسول تمام تابعین تب تابعین صوفیہ عدقیہ شہدہ صالحین بزرگان دین مشایخ دارلم اسازہ دارلم ملازمین دارلم تمام مدارس کے ذمہ دار محتمین مرحومین ملازمین مرحومین اسازہ مرحومین کو پہنچا کر اے اللہ اس کے ثواب حضرت مولانا نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ کو پہنچا دیجئے ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے ان کے قبر کو جنت کا باق بنا دیجئے ان کے گھر والوں کو صبر اتا فرما دیجئے نعم البدل اتا فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ان کی بیوہ کے صحت میں حیات برکت اتا فرما دیجئے اے اللہ حفاظت فرما لیجے اے اللہ ہم سب پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما دیجے اے اللہ ہم سب کو مولک اور دائم امراض سے محفوظ فرما لیجے ہمارے بی بچوں کو دیندار بنا دیجے ہماری اولادوں کو مکمل حافظ مکمل عالم دین و عمل عالم دین بنا دیجے اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجے زمینی آسمانی مسئبتوں سے بلاؤں سے ناکہانی آفات و حاصل سے تیرے قیر و عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ جلسے کو قبول فرما لیجئے جلسے کرنے کرانے آنے جانے سننے سنانے والوں قبول فرما لیجئے اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے سبحان ربک رب العزت امہ یسیفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں